ہاتھ رس حادثے کے بعد پہلی بار بابا سورج پال سامنے آئے ہیں میڈیا کے ذریعے پہلی بار سامنے آئے اور انہوں نے اس گھٹنا پر دکھ جتایا ہے ہاتھ رس بھگدر حادثے پر بابا سورج پال نکاح کی گھٹنا کے بعد سے دکھی ہیں دوشیوں کو بکشا نہیں جائے گا اپدروی چھوڑے نہیں جائیں گے پرشاسن پر انہوں نے بھروسہ بنائے رکھنے کی بھی بات کہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ملتقوں کے پریجنوں کے ساتھ وہ مشاہ ہیں یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے آج پہلی بار بابا سورج پال میڈیا کے سامنے آئے دو جولائی کی گھٹنا کے بعد یہ پہلی بار آ کر انہوں نے اس گھٹنا کے بارے میں دکھ جتایا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے اپنے اس آج جو سامنے آئے میڈیا کے سامنے اور انہوں نے یہ بات جو کہی ہے انہوں نے کہا کہ اس گھٹنا سے دکھ دکھی ہے وہ ایک سو اکیس لوگوں کی موت اس حادثے میں ہوئی تھی دو جولائی کو جو حادثہ ہوا تھا اس کے بعد سے سورج پال اور بولے بابا اور نارائن ساکار ہری فرار تھا اور آج پہلی بار سامنے آیا اور کہا کہ اس گھٹنا سے وہ دکھی ہے نارائن شاکار ہر کی شمکون دمائن میں قداشدہ کے لیے ججکار ہم دو جولائی کی گھٹنا کے بعد بہت ہی بیتھت ہے پربو ہمیں بس شنگت کو اس دکھ کی گھڑی میں گھڑی سے اوبرنے کی شکتی دیں شبی شاشن ایم پرشاشن پر بھروشہ بنائے رکھیں ہمیں بششاش ہے جو بھی اپدربکاری اپدربکاری ہیں وہ بک سے نہیں جائیں گے ہم نے اپنے بکیل ڈاکٹر اپی شنگ جی کے مادہم سے کمیٹی کے مہاپرشوں سے یہ پراتھنا کی ہے کہ ڈیبنگت آتماوں کے پریجنوں ایبم الاجرت گھائلوں کے ساتھ جیبن پریانت تنمندھن سے پڑے رہنے کا آگ رہ کیا ہے جس کو شبی نے مانا بھی ہے شبی اس جمع داری کو نبا بھی رہے ہیں شبی مہامنط کا سہارا نہ چھوڑیں برطمان سمیں میں بہی مادہم ہے سبی کو شدمتی اور شدودھی رات ہونے کی اچھا رکھتے ہیں نارا انساکار ہر کی بیان دیا ہے نتیش پانڈے ہمارے سموادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب اس بیان کے بعد اس کو کس طرح سے دیکھا جائے کیونکہ پولس ڈھونڈ رہی ہے فرار ہے دو تاریخ سے اور اب یہ بیان آیا ہے یہ سوچنے والی بات ہوگی کہ دو تاریخوں گھٹنا ہوتی اور آج چھے تاریخ یعنی چار دن بعد بابا سامنے آتا ہے میڈیا کے اور اس طریقے کا بیان دیتا ہے کہ اس گھٹنا سے میں دکھی ہوں دوسیوں کے خلاب کاروائی اور کہہ رہا ہے کہ یہ ساجس ہے اس کے کارکرب میں اس طریقے سے ساجس کیا گیا ستسنگ میں لیکن اس میں پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ آج مکھے نہیں آیا اس کے بعد یعنی پہلے بابا نے گھٹنا کے بعد پہلے انڈرگراؤنڈ ہو گیا جس طریقے کی خبر چل لہی تھی اس کے بعد جب بابا نے ایف آئی آر دیکھ لیا جو جانچ ریپورٹ ہے جب کہیں بابا کا نام نہیں آیا جو مکھ سیوہدار ہے جب اس کا نام آیا گرفتاری ہو جاتی وکیل سامنے آتے اس کے بعد یعنی اور آپ بائٹ سننے ہوں گے جب بابا بیان دے رہا تھا تو وہ نیچے لگتار دیکھ کے پڑھ رہا تھا یعنی اس کے پاس پوری سکرپٹ تھی کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے اور میڈیا میں کچھ گلت بیان نہ جائے کچھ الگ کی خبریں نہ نکل جائے اس لیے وہ پورا ریٹین لکھت بیان وہ پڑھ کے بس اس نے سنا دیا ہے آنند پڑھ کر اس نے سنایا سرکار پر بھروسہ جتایا جو جانچ ہو رہی ہے اس میں جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کڑی کاروائی ہوگی بکشا نہیں جائے گا اس نے یہ بھی کہا اور اس نے کہا کہ پریانوں کے ساتھ ہمیشہ میں ہوں اب یہ پورا جو ہے اب ایک طرف اس کے خلاف کوئی معاملہ نہیں ہے نتیش پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے اس کے الگ الگ ٹھکانوں پر لگاتار دوش دے رہی ہے جو آشرم ہے وہاں پر بھی جا رہی ہے آپ تو اس علاقے سے ہو کر آئے اس گھٹنا کے بعد کور کر کے بھی آئے ہیں جراب یہ بتائیے کی کیا وہ اب سامنے بھی آئے گا پولیس کے بھی سامنے آئے گا اس طرح کا انمان بھی کچھ لگائے جا سکتا ہے کیونکہ اے پی سنگھ نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے مدکر کے بارے میں اور سوست ہو جائے گا تو وہ آ جائے گا سامنے اب یہ سامنے آ رہے ہیں جس طریقے سے خبرے میں بتا رہا تھا کہ پہلے بابا ایف آئی آر کا ویٹ کرتے ہیں ایف آئی آر میں بابا کا نام نہیں ہوتا ہے اس کے پاس جانچ ہوتی ہے نائک جانچ ابھی چل رہی ہے اے ڈی جی کی ادھرستہ میں جو ایس آئی ٹی ریپورٹ تھی وہ لگ بگ اب بند کے تیار ہے تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے پردیس سرکار کو مکہ منتری کو سوب دی جائے اب بابا کا نام جب کہیں نہیں ہے اس کے بعد یعنی چار دن بعد بابا سامنے آتا ہے میڈیا کے اور اپنا بیان دیتا ہے اب دھیرے دھیرے یہ معاملہ بھی شانت ہے اور آپ کو دھیان ہوگا کہ جو مینپوری میں اس کا آسرم ہے وہاں پر بابا بتایا جا رہا ہے اور یہ لگتار اس آسرم میں ہے اور وہاں پر اس کے جو سرکشہ کرمی ہے جو خود کی اس نے فوج بنا رکھی ہے اس کے جو سرکشہ کرمی ہے وہ وہاں لگتار ڈیرہ ڈالے ہوئے اور وہاں پولیس پرساسن کی گاڑیاں جرور گئی تھی بابا اندر جانچ پرتال چل لاتا لیکن اب بابا کہیں نہ کہیں نشند ہو گیا ہے کیونکہ اس کا نام ابھی تک نہ ایف آئی آر میں ہے نہ کہیں نام ہے اور جب اس معاملے میں اے پی سنگھ جیسے سینئر ایڈوکیٹ کے انٹری ہوتی ہے اور پوری کہانی جب اسکرپٹڈ ہو جاتی ہے پھر بابا سامنے آتا ہے اور میڈیا کے سامنے آ کر بیان دیتا ہے اور اپنی بے گناہی ثابت کرتا ہے کہتا ہے کہ دوسیوں کے خلاب کروائی ہو جو پیڑک پریوار ہیں ان کے ساتھ میں ہوں اور کسی کو بقصہ نہیں جائے گا کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا جو بھی اس میں دوسی پائے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ صاف ہو گیا کہ بابا اگر یہ بیان بابا چار دن پہلے بھی دے سکتے تھے جب پوری میڈیا جب ہاتھ رس میں تھی میں پوری میں بابا کو ڈھوڑا جا رہا تھا تب بابا پھرا تھے لیکن چار دن بعد جب ساری چیزیں نورمل ہوتی یعنی وہ انتظار کر رہا تھا کہ جو اس آئی ٹی ہے وہ اپنی ریپورٹ دے اور اس ریپورٹ میں اس کا کس طرح سے نام ہے یا نہیں ہے اس کے بعد وہ سامنے آئے گا اور اپنی بات کر رکھے گا وحرحال اس پر اب آگے بھی ہم چرچہ آپ سے کریں گے شکریہ ابھی جو بیان آیا ہے اس بیان کا مطلب سمجھانے کے لئے نتیشہ آپ کا